نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد دو تین باتیں خاص کر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لئے ہیں کہ آج کی رات عبادت کے ساتھ ساتھ دعاوں کا احتمام کریں کہ اللہ آئی ہوئی مسئبتوں کو اور بیماریوں کو دور کرے اور پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس مسئبت میں بیماری میں گرفتا رہے اللہ ان کو شفاہ عطا کرے خاص بات یہ ہے کہ سبرات کے نام پر تہوار جیسا ماہول نہ بنائے بغیر ضرورت کے ایک دوسرے کے گھر جا کر بھیر بان نہ کریں راستوں پر بھیر نہ کریں اور خاص کر قبرستان والے راستے پر حالانکہ سارا بازار بند ہیں سارا مارکٹ بند ہیں تو پھر اتنی بھیر بھار اس راستے پر کیوں ہو رہی ہیں علماء کی طرف سے مردوں کو اور عورتوں کو جن باتوں کی تاقیت کی گئی ہیں اس پر پورا سو فیصد عمل کریں اللہ کے نبی سے اقبع ابن آمیر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا نجات قسمیں ہیں سیفٹی قسمیں ہیں تو آپ نے تین باتیں بیان فرمائی امسک علیکہ لسانک وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكُ وَبْكِعَلَى خَتِيَتِكُ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اپنے گھروں کے اندر رہو بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو اور اپنے گناہوں پر روو اور اللہ سے استغفار کرو آپ نے تین باتوں کا احتمام سکھایا اور خاص کر ایسے ماحول کے اندر ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم پرشاہ سن کا ساتھ دیں یہ ہمارے لئے اچھی بات ہے کہ ایسے ماحول میں پولیس افسر اچھے ہیں کہ جب ان سے کوئی فریاد کی جاتی ہیں تو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس مسئلے کا حل نکالنے کی حد تل امکان کوشش کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہیں کہ ہم ہمارے علماء اکرام ہم کو جن باتوں کی تاقید کرتے ہیں اور سرکار کی طرف سے جو تاقید ہوتی ہیں اس پر ہم عمل کریں جس خدا نے ہم کو آزمائش کے اندر مقتلع کیا ہے وہ خدا اس بات پر قادر ہیں کہ جلد اجلد اچھے ماحول کو پیدا فرما دے گا آئی ہوئی مسئبتوں کو دور کر دے گا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَحَبَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ وَيَعْفُواً كَفِيرٌ کہ دنیا میں جو کچھ مصیبت ہیں مہاماری بیماریاں جو کچھ آتا ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُواً كَفِيرٌ بہت سے گناہوں سے کو ہم درگزر کر لیتے ہیں اللہ پوری پکڑ نہیں کرتا چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے بندوں کو جنجورتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائے اور اپنی گلت روش کو چھوڑ دیں اور باز آ جائے تو ہم مبارک دن ہیں ان گھریوں کو زائے نہ کریں اور نئے کپڑے پہن کر ادھر ادھر ملاقات کے لئے جانا اور ایک تہوار جیسا ماحول کھڑا کرنا جو عام مطن ہوتا ہے پندرہ شہابان کے موقع پر میری ماں اور بہنیں اس سے بہت احتیاط کریں اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے